اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفہیم القرآن سلوہ علی مران لکو نمبر آٹھ وقالت وقالت التائفة من احل الكتاب آمینو بِاللَّذِي أُنزِلَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَا النَّهَارِ وَأَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو شاید اس ترقیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں یہ ان چالوں میں سے ایک چال تھی جو اطراف مدینہ کے رہنے والے یہودیوں کے لیڈر اور مذہبی پیشوا اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے چلتے رہتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو بددل کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عام مخلائق کو بدگمان کرنے کے لیے خفیہ طور پر آدمیوں کو تیار کر کے بھیجنا شروع کیا تاکہ پہلے علانیہ اسلام قبول کریں پھر مرتد ہو جائیں پھر جگہ جگہ لوگوں میں یہ مشہور کرتے پھریں کہ ہم نے اسلام میں اور مسلمانوں میں اور ان کے پیغمبر میں یہ اور یہ خرابیاں دیکھی ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبْعَدِينَكُمْ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اصل میں تو ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا یا یہ کہ دوسرے کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی خجت مل جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے احتیار میں ہے جسے چاہے عطا فرمائے واللہ واسع علیم وہ وسیع النظر ہے اصل میں لفظ واسع استعمال ہوا ہے جو بالعمون قرآن میں تین مواقع پر آیا کرتا ہے ایک وہ موقع جہاں انسانوں کے کسی گروہ کی تنگ خیالی و تنگ نظری کا ذکر آتا ہے اور اسے اس حقیقت پر متنبے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ تمہاری طرح تنگ نظر نہیں ہے دوسرا وہ موقع جہاں کسی کے بخل اور تنگ دلی اور کم حوصلگی حوصلگی پر ملامت کرتے ہوئے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ فراخ دست ہے تمہاری طرح بخیل نہیں ہے تیسرا وہ موقع جہاں لوگ اپنے تخیل کی تنگی کے سبب سے اللہ کی طرف کسی کی محدودیت پنسوب کرتے ہیں اور انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ غیر محدود ہے واللہ واسعن علیم وہ واسعن نظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون فضل و شرف کا مستحق ہے اپنی رحمت کے لئے جس کو چاہتا ہے مقصود کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت براہ ہے اہلِ کتاب میں کوئی تو ایسا ہے اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْتَ مَنْهُ بِدِیْنَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ وہ کسی کا حال یہ ہے کہ تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَا اِلَّا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلِ اُمِّيوں ان کی اس اخلاقی خالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اُمِّيوں یعنی اُمِّيوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی معاہزہ نہیں ہے یہ محض یہودی عوام ہی کا جاہلہ نہ خیال نہ تھا بلکہ ان کے ہاں کی مذہبی تعلیم بھی یہی کچھ تھی اور ان کے بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کے فقہی احکام ایسے ہی تھے بائبل کرز اور سود کے احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کرتی ہے تلمود میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زہمی کر دے تو اس پر کوئی تعوان نہیں مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زہمی کرے تو اس پر تعوان ہے اگر کسی شخص کو کسی جگہ کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گردو پیش آبادی کن لوگوں کی ہے اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بھی بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے ربی اسرائیل کہتے ہیں کہ اگر امی اور اسرائیل کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے بھائی مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہو تو اس کے مطابق جتوائے کہے یہ ہمارا قانون ہے اور اگر امیوں کے قانون کے تخت جتوا سکتا ہو یہ تمہارا قانون ہے اور اگر دونوں قانون صاف نہ دیتے ہوں تو پھر جس خیلے سے بھی وہ اسرائیلی کو کامیاب کر سکتا ہو کرے ریبی شموائل کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہر گلتی سے فائدہ اٹھانا چاہیے بلا من اوفا بیہ بیعہ دیہی والتقاف ان اللہ یحب المتقین اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھر کر اللہ کی طرح منصوب کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اسی کوئی بات نہیں فرمائی آخر کیوں بلا من اوفا بیہ دیہی بیعہ دیہی والتقاف ان اللہ یحب المتقین جو بھی اپنے حد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا کیونکہ پرحیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں رہے وہ لوگ جو اللہ کے حد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیش جاتے ہیں تو ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا وَلَا يَنزُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَلَا يُزَكِّهِمْ نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ایسے سخت احلاقی جرائم کرنے کے بعد بھی اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے روز بس یہی اللہ کے مقرب بندے ہوں گے انہیں کی طرف نظرِ انعائیت ہوگی اور جو تھوڑا بہت گناہوں کا محل دنیا میں ان کو لگ گیا ہے وہ بھی بزرگوں کے صدقے میں ان پر سے دھوڑ ڈالا جائے گا حالانکہ دراصل وہاں ان کے ساتھ بلکل براکس معاملہ ہوگا وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے تو سخت دردناک سزا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْ وَنَا أَلْسِنَتَهُمْ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لَتَحْسَبُهُ بِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پر رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی اس کا مطلب اگرچہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کتابِ الٰہی کے معانی میں تحریف کرتے ہیں یا الفاظ کا الٹ پھیر کر کے کچھ سے کچھ مطلب نکالتے ہیں حالانکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہوئے کسی خاص لفظ یا فکڑے کو جو ان کے مفاد یا ان کے خود ساحتہ قائد و نظریات کے خلاف پڑھتا ہو زبان کی گردش سے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں اس کی نظیرِ قرآن کو ماننے والے اہلِ کتاب میں بھی مفقود نہیں ہیں مثلاً بعض لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے منقر ہیں آیت میں انہ ماں پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ تحقیق نہیں ہوں میں بشر تم جیسا جو کہ غلط مانی ہے وَيَكُولُونَ هُوَا مِنْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا هُوَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جو کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پر رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا وَيَكُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ جانبوز کا جھوٹ بات اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں مَا کَانَ لِبَشَرٍ عَنْ يُؤْتِيهُ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوتَ سُمَّا کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کی کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے ثُمَّ يَكُولَ لِلنَّاسِ كُونُ عِبَادًا لِمِن دُونِ اللَّهِ اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ ثُمَّ يَكُولَ لِلنَّاسِ كُونُ عِبَادًا لِمِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُ رَبِّينِي رَبَّنِيينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلِمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو یہ ان تمام غلط باتوں کی ایک جامع تردید ہے جو دنیا کے مختلف قوموں نے خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں کی طرف منصوب کر کے اپنے مذہبی ربانی بنو یہودیوں کے ہاں جو علماء مذہبی افتادار ہوتے ہیں اور جن کا کام مذہبی امور میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور عبادات کے قیام اور احکام دین کا اجرا کرنا ہوتا تھا ان کے لیے لفظ ربانی استعمال کیا جاتا تھا جیسا کہ خود قرآن میں ارشاد ہوا ہے ان کے ربانی اور ان کے علماء ان کو گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کے مال کھانے سے کیوں نہ روکتے تھے اسی طرح ایسائیوں کے ہاں لفظ دیوائن بھی ربانی کا ہی ہم معنی ہے وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضہ ہے جسا تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو وَلَا يَعْمُرُ وَلَا يَعْمُورَكُمْ عَنْ تَتَّعْخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِّيِّينَ أَرْبَابًا وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو اَعْمُورُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَئِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو یہ ان تمام غلط باتوں کی ایک جامع تردید ہے جو دنیا کی مختلف قوموں نے خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں کی طرف منصوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر دی ہیں اور جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ کسی نہ کسی طرح خدا اور معبود قرار پاتا ہے ان آیات میں یہ قائدہ کلی یا بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی وہ پرستش تکھاتی ہو اور کسی بندگی کو بندگی کی حد سے برہا کر خدائی کے مقام تک لے جاتی ہو ہرگز کسی پیغمبر کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہو سکتی جہاں کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آئے سمجھ لو کہ یہ گمراہ کن لوگوں کی تخفیفات کا نتیجہ ہے صدق اللہ العظیم